ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو مٹرن کڑائی ڈھبا سٹائل میں بنانا سکھاؤں گا میرا نام ہے کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ بلاسٹر یہ بہت ہی لذیذ ڈھبا سٹائل میں کڑائی بنتی ہے تو میں یہاں پہ ایک لیا ہے مٹرن کا ایک پورا لگ اور یہ تقریباً دو کلو کا ٹو کیجوئی کا پیس تھا یہ میں یہ آپ بنایا ہے میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں دو کلو گوچت میں لیا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں یوز ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں دو ٹی سپون ہم لیں گے ساڑھ نمک لیں گے ایک چمچ ہم لیں گے کالی میرچ اور ایک چمچ ہم لیں گے پسا ہوا گرم سالہ دو ٹماٹر یوز ہوں گے اس میں اور دو ہم چمچ لیں گے ادرک اور لیسن کا پیس اس کو کور لیں گے آدھا چمچ ہم لیں گے ریڈ چلی کا ایک چمچ ہم لیں گے ہلی کا چار ہم لیں گے سبز مرچ اور چار ہم یہاں پہ یوز کریں گے پیاز اور ہم نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا لیسن ادرک کا پیسٹا اس کو ہم نے کور لیا ہے اور مرچیں بھی کار لیا ہے پیاز بھی کار لیا اور ٹماٹر جو تھے اس کو ہم نے یہ گینڈر کے اندر ڈال کے اس کا پیسٹ میں آ لیا تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیں گے پریشر کوکر پریشرککر کے اندر ہم ساری چیزوں کو ڈالیں گے اور واٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں تمہٹر ایڈ کیا ہے پیاز بغیرہ اپنے مشام them سارے جو میں آپ کو پیچھے بتائیں ہیں وہ سارے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھ لیں اور پانی ہم نے اتنا اس کے اندر ڈالنا ہے کہ یہ سار چیزیں اس میں پانی کے اندر ڈوب جائیں یہ دیکھئے ہلتی میں نے ڈال لی ہے اور یہ بہت ہی لذیذ ڈابا سٹائل میں کڑائی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیک جائیں اس کے اندر یہ دیکھ لیں یہ پانی اتنا ڈال لیا اب ہم پریشر کو بند کریں گے اور اس کو تقریباً تیس منٹ تک پکنے دیں گے تب ہی یہ گوشت جو ہے مٹن کا یہ گلے گا یہ ہم نے پریشر کوکر اوپر سے بند کیا ہے اب ویٹ کریں گے 30 منٹ کا 30 منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھول کے دیکھنا ہے اور اس کا پانی جو ہے تقریباً آلموسٹ وہ خوشک ہو چکا ہو گا یہ دیکھئے اب ہم 30 منٹ کا ویٹ کر رہے ہیں 30 منٹ کے بعد میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں 30 منٹ پورے ہو گئے ہیں تو یہ میں نے اوپن کیا اس کو یہ دیکھئے پانی اس کا تقریباً خوشک ہونے کو ہے تو اب ہم پریشر کوکر سے اپنے اس مٹن کو کڑائی کے اندر ڈالیں گے اور کڑائی کے اندر ہم آئل ایڈ کر کے اس کو بنیں گے یہ دیکھ لیں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو پریز اس کو ایک لائک کرتے ہیں اگر نہیں آیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کے نہیں یہ دیکھ لیں اب ہم اس کو کڑائی کے اندر ڈالیں گے کڑائی کے اندر پانی تو پہلے آلموس اس کا خوشک ہو چکا ہے تو یہاں بھی ہم ایک دو منٹ اس کو پہلے آئل ڈالنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا اور پانی کو خوشک کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک کپ جو ہے وہ آئل کا ایڈ کریں گے یہ دیکھ لیں یہ بہتی لذیذ جو ہے وہ کڑائی بنتی ہے دابا سٹائل میں تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ پانی آلموس خوشک ہونے کو تو میں اگر 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 آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگیا تو پلیز اس کو لائک کریں اگر آپ نہیں آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی یہاں پہ ایک کپ کوکنگ آئل کا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو اچھے سے بھونیں گے اس کو اور دس منٹ تقریبا دیں گے بھوننے کے لیے دس منٹ اس کو اور بھونیں گے یہ دیکھیں بہتی لذیذ یہ دابا سٹائل میں کڑائی بنتی ہے یہ آپ کھائیں اپنے مہمانوں کو سرب کریں انشاءاللہ آپ کو مزا ہی آ جائے گا یہ دیکھئے اب اس کو ہم تقریبا دس منٹ تک بھونیں گے یہاں پہ ایک کڑائی ہماری جو ہے دابا سٹائل میں تیار ہے یہاں پہ ایک چیز اپشنل ہے کہ آپ اس کے اندر پانی اگر ایڈ کرنا چاہیں تھوڑا سا تو یہ اپشنل ہے حالانکہ یہاں پہ ہماری کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہم یہاں سے آگے نہ مو کریں چولے سے اتار لیں تو یہاں بھی یہ ریڈی ہے تو یہ اپشنل ہے وارٹر تو میں اس میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر کچھ میرے بھائیوں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہو تو میں اس کو نیکس ٹیپ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے لیے پانی ڈال رہا ہوں حالانکہ یہاں پہ بھی کڑائی ریڈی ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کے اندر اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ایک دو کپ جو ہے وہ پانی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ اپشنل ہے حالانکہ یہاں پہ کڑائی آپ کی مٹن کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہے تو میں یہ اپشنل پانی ہے یہ دو کپ آپ کو پانی ڈال کے بتا رہا ہوں اگر آپ نے پانی ڈال لیا تو پھر آپ کو یہ پانی کچھا رہ جائے گا then آپ کو دوبارہ اس کو لیٹ دے کے تقریبا داس منٹ اس کو پکانا پڑے گا تاکہ یہ پانی جو ہے وہ مسالے سارے کے اندر یک جان ہو جائے پانی کچھا نہ رہ جائے پانی یہ بغیر بھی یہ بہت ہی لذیز ہے اور اگر تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں گے یہ اپشنل ہے یہ میں آپ لوگوں کے لئے پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے ایڈ کر کے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کے اوپر لیٹ دوں گا لیٹ دینے کے بعد اس کو تقریبا دس منٹ تک پکنے دوں گا نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں فرنس کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کے اندر لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اب یہ دیکھئے یہاں پہ بھی آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ پانی کتنا اگر رکھنا ہے اور اس کو تقریبا ہائی فلیم پہ آپ پانی کو اور پکائیں گے کہ پانی تھوڑا سا اور خوشک ہو جائے اندر پہ آپ نے لو فلیم کا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر آئل جو ہے وہ آجا ہے اس کی رنگت کڑائی کی مان جائیے دکھیں ہماری کڑائی جو ہے وہ فلی ریڈی ہے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ پھر میں لیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بلکل خیار رکھیے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ